موضوع ہے چرواہہ ہمارے ماضی کا ایک کردار جنوبی پنجاب میں دریائے سندھ کے کنارے ایک بڑا قطعہ رازی جسے نشیب یا قطعے کا علاقہ کہا جاتا ہے جہاں چرواہے کا کردار تاریخی رہا ہے یہ موسم گرمہ میں صبح نور کے تڑکے اپنی بکریوں کا دودھ دوتا تھا اور طلوع افتاب کے وقت بکریوں کا ریور لے کر دریائے کے کنارے چلا جاتا وہاں گھاس پر بکریوں کو چھوڑ کر دریائے کے کنارے جسے مقامی زبان میں من کہا جاتا تھا پر بیٹھ کر اپنی بانسری کی تان چھیڑتا تھا نشیب کے علاقے میں گائیوں اور بھینسوں کو بھی چرواہے چرائیا کرتے تھے یہ لوگ آج بھی وہاں چرانے جاتے ہیں دریائے سندھ کے مغربی کنارے تونسہ کا علاقہ ہے جیسے صدیوں کی پیاس اس کا مقدر ہے یہ ایک بڑا بے آب اور بنجر قطعہ رازی ہے جہاں پر پہاڑی کیکر پلاہی ونڑ بیری کے درخت ہوتے ہیں دامان کی دھرتی پر شاید ہی کوئی ایسا آجڑی چرواہا ہو جسے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گانے نہ آتے ہوں یا وہ شوقیاں گانا نہ گاتا ہو اور شاید ہی دامان کی دھرتی پر کوئی ایسا ٹریکٹر ہو جس میں صبح سے لے کر سام تک عطا کے گانے نہ بچتے ہوں دامان کے آجڑی کے شوق میں بھی آلہ کوالٹی کی بانسری ایسا خان کی کلہاڑی، کلاچی وال کے چاکو، روڑی کی چپل اور ڈیراغازی خان کے علاقے داجل کی بکریوں کے شوقین تھے بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک آجڑی چرواہا چاکو اور چادر لازمی رکھتا چاکو بیماری کی صورت میں بکری کو زبا کرنے اور چادر موسمی حالات سے تحفظ کے لیے ہوتی تھی جدت نے جہاں کئی رونکو اور محفلوں کو نگل لیا ہے وہاں آجڑی کی زندگی کو بھی جنجھوڑ کے رکھ دیا ہے بانسری، ریڈیو کی جگہ ایمپی تھری ڈیوائز اور موبائل نے لے لی جبکہ محفلوں کی بجائے تنہائیاں ان چرواہوں کا مقدر ہو کر رہ گئی ہیں اپر پنجاب میں کچھے کے علاقے کو بیلا کہا جاتا تھا جبکہ راوی کے کنارے کا نشیبی علاقہ ماجہ کہلاتا تھا راوی کے کنارے کا وہ علاقہ جو نشیب کہلاتا تھا اب نہیں رہا دریائے راوی لاہور کی فصیلوں کو چھوٹا ہوا بہتا تھا بزرگ کہا کرتے تھے کہ بڑھا راوی ویرے آئے اور اب دریائوں کے بہاؤں کی جگہ پانی کے بجائے ریت اڑتی ہے پانی کے بہاؤں کے رستوں پر انسانی بستیاں قائم ہو گئی ہیں تخت ہزارے کے موجو جٹ کا بیٹا رانجا جب ہیر کی خاطر جھنگ میں آیا تو اس نے اپنے پیار کے حصول کی خاطر جھنگ کے بیلے میں بہنسوں کو چرانے کا فریضہ انجام دیا اس پر ایک گانا بھی ہے کہ تیری خاطر ہیرے بیلے مجیاں چاریاں ایک آجڑی کی زندگی میں تہواروں اور علاقائی میلوں ٹھیلوں اور ارسوں کی کافی اہمیت ہوتی ہے دیگر افراد کی طرح اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ نواہی علاقے کے بزرگوں کے ارس میں علاقہ یا گاؤں کے دیگر افراد کی طرح شریک ہو اور میلوں میں ہونے والی رونکو سے دیگر خاندان کے افراد کی طرح محضوظ ہو لیکن اس کی زندگی چونکے بھیڑے بکریاں مال مویشی چرانے کے لیے وقف ہوتی ہے سو وہ ان میلوں ٹھیلوں میں شریک نہیں ہو پاتا یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا کردار ہے جس کی نہ تو کوئی ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے اور نہ ہی مہانہ سردی گرمی بارش یا پھر دھوپ ہر حال میں اس کو جانوروں کا ریوٹ چرانے کے لیے لے جانا پڑتا ہے اسی لیے یہ تہواروں اور میلوں ارسوں کا مہینوں انتظار تو کرتے ہیں مگر ان میں شامل ہونا ان کے مقدر میں نہیں ہوتا عید کے دن بھی منت سماجت کر کے چھٹی ملتی ہے اور اس دن گھر کا کوئی بڑا بڑھا جاتا ہے بکریوں کے ساتھ اور یوں یہ سہرائی بکریوں کے ساتھ اور یوں یہ سہرائی مخلوق بڑے دھوم دام سے تہوار مناتی ہے اور جب کوئی آجڑی ایسا دن مناتا ہے تو یقیناً اس کی حالت قابل دید ہوتی ہے آجڑی کی چھٹی کے حوالے سے مشہور زمانہ محاورہ بھی ہے کہ تین نال تا آجڑی آلی چھٹی تھیا یا تیکوں جیویں آجڑی آلی چھٹی ملی یعنی آپ کے ساتھ بھی آجڑی والی چھٹی ہوئی ہے اور اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جب کسی آجڑی نے چھٹی مانگی تو گھر والوں نے کہا کہ چلو آج آپ کی بکریوں سے چھٹی ہے بس گھر میں بکریوں کے بانڑے بکریوں کو گھر میں بند کرنے کی جگہ کی دیوار گری ہوئی ہے اس کو بھی بنا دینا چھٹی بھی کر لینا یوں شام کو بکریوں واپس آگئیں لیکن آجڑی بیچارہ دیوار بنانے سے ابھی تک فارغ نہیں ہوا تھا یوں اس مقلوق کا کوئی فرد جب کسی بازار میں جاتا ہے تو ہزاروں بندوں میں نمائع ہوتا ہے اور اس کی سادگی کا عالم دیدنی ہوتا ہے